اصلیت کی طرف آئیں گے تو نبی کے اصلی احسان کو سمجھیں گے تب محبت آئی گی میں بتا رہا ہوں نبی اسلام سے محبت کرنی ہے تو ان کو حوزِ قوسط پر دیکھیں تب آپ کو دنیا میں محبت ہوگی ان سے اس لیول کی جس کا حق ہے محبت کا تو ورنہ تو حد بندے کے اپنے دکھ درد ہیں اس میں گم ہو جاتا ہے اور اسی کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا کہ اصلی دکھ کیا ہے جس سے نجات دلائی میرے نبی نے ہم سب کو اپنے خوشیوں میں گم ہوگا تو یہ بھول جائے گا کہ اصلی خوشی کیا ہے جو کہ اصل میں دلوائی میرے نبی نے سب کو تو جو سب سے بڑا محسن ہے اس کو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے تو آپ دیکھیں نا سب سے بڑا احسان کیا ہے نبی اسلام کا نبی اسلام نے شاہ فمایا اپنے بارے میں کہ میری مثال تم لوگوں کے ساتھ ایسی ہے اس طرح سے کہا کہ تم لوگ آگ کے علاؤ کی طرف بھاگ رہے ہو لپک رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے اس آگ کے علاؤ کی طرف سے بچا رہا ہوں تمہیں اصل میں تو یہ کہانی ہے دنیا میں کسی نے آپ کو مال کمانا سکھا دیا ہو کوئی ہنر سکھا دیا ہو اس لیول کا احسان تو نہیں ہو سکتا ہے جس نے کسی بھی دنیا میں کسی بھی استاد نے آخرت کے لئے کوئی اصلی ہنر سکھا دیا ہو وہ اصلی زعویہ دے دیا ہو سوچنا سکھا دیا ہو تو تمام محسنین کے جتنے بھی احسانات ملا لیں تو میرے نبی علیہ السلام کا تو ایک دن بھی نہیں وہ پورا کر سکتے تو اصل میں جس نویت کا احسان ہے اس نویت کے اندر سے اس کو پہلے سمجھیں اس کو تو لیں تاپا کو پہلے چلے گا کہ دنیا کے سارے باپ مل کے دنیا کے ساری ماں مل کے بھی اپنے بچوں پر وہ احسان نہیں کر سکتے کہ جو نبی علیہ السلام نے ہم پر کیا تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں تمہارے تمہارے نفس سے بھی زیادہ بڑا خیر خواہ ہوں سمجھیں اس بات کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اینگل دینا ہے اپنے آپ تو پیشک دس سال لگتے ہیں دس سال لگائیں اس سے بھی زب لگتے ہیں اس سے بھی زب لگائیں آخرت کلیئر کریں پہلے پھر نبی سمجھ آئیں گے کب کیا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو سب سے پہلے میتانی حشر کے اندر حوض کوسر کے اوپر وہاں سے سٹارٹ کیا کریں تاکہ پرپس کلیئر ہو اور وہ احسان بھی کلیئر ہو جو نوائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے دنیا پہ کیا ہے اور وہ دنیا میں جو احسان ہے اس کا اس کا اصل جو ہے نا وہ تو آخرت میں تو جب اصل لکھائیں گے اپنے آپ کو بچوں کو تب آپ کو یہاں پہ کسی بھی ایک ایسے عمل کی ویلیو پتہ چلے گی تو جب بھی آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچیں تو سب سے پہلے حوض کوسر کا سوچیں پہلے عشر کے میدان کے اندر جو ہمیں معاملات لوگوں کے ساتھ ہونے وہ سوچیں اور کئی کئی سال سوچیں ایک دن نہیں کئی کئی سال حشر کے میدان کے اندر جو معاملات ہونے ادھر نبی علیہ السلام گڑھونے اپنے ذہن میں جب آپ کو اس کا نقشہ کلیر ہو اس کے بارے میں حدیث اور آیات دیکھیں پڑھیں تفصیل سے پڑھیں جتنی زیادہ ہو سکتا ہے جتنی دفعہ ہو سکتا ہے میں آپ کے تجربے سے بتا رہا ہوں جتنی دفعہ بھی آپ قیامت کے دن کی حشر کے میدان کی اس سارے یونیورس کی تمام تر معاملات اس وقت کے جتنی دفعہ پڑھیں گے نیا نیا اور زیادہ گہرا مطلب ملے گا تو جو پکچر کی ریزولوشن ہے نا وہ اور کلیر ہو جائے گی تو بس یہ ہے اصلی کہانی کہ آپ اصلی کہانی کے اوپر حب سے پہلے آئیں لاکہوں سال وہاں کے اور پھر اس کے بعد آپ جو پوری طرح کلیر ہو چکے ہوں اگر آپ کو اصلیت پتا ہو اللہ کے بڑے پلان کی اس پھل کی اس سمر کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کرا چھوڑا ہے ہمارے لئے اس کے بعد آپ شروع کریں کہ عرب میں کیا چل رہا تھا اب کئی جا کے پہلے چلے گا کہ چودہ سال پہلے جانے سے پہلے وہ پچاس زار سال جو ہے نا وہ آگے جائیں ذرا یہ ہے اصلی طریقہ نفسیات کو بھی تیون رکھنے کا اور ایک ایک سنت کے بارے میں اس کی ویلیو کو پتہ کرنے اور نا دنیا میں کیا آپ سائنسیں لڑاتے رہیں گے ہم اور سائنسیں لڑاتے ہیں میں بھی سائنسیں لڑاتا ہوں کہ اس کی افادیت کیا ہے سنت کی اصل میں افادیت جو ہے نا ہر سنت کی وہ آخرت کے میدان میں پہ چلے گی ہر آیت کی بھی افادیت اللہ کے ہر حکم کی بھی افادیت اصل میں تو آخرت ہے مہتر کے میدان میں پہ چلے گی تو جتنا جنت کا بیان جتنا تفصیل سے پڑے نبی اسلام نے اشاہ فرمایا جنہ حق کہ جنت کو کوئی سمبل نہ لینا جنہ جیسی بتا رہے ہیں ویسی ہے absolute truth جو ہے نا وہ جنہ تحسل میں the reality of every reality is جنہ the reality of every reality is آخرہ the reality of every concept and philosophy the reality of every truth is آخرہ the جہنم and جنہ the bigger universes worlds بھی نہیں ہیں وہ universes جہان ہیں وہ پورے دنیا ہی نہیں ہیں جہان ہیں تو وہ absolute reality دنیا کیا یہ planet کیا ہے this is just another illusion 50-60 سال کے لیے چھوٹی سی illusion کو پالنے کی ایک ناکام کوشش ہر انسان کی ناکام کوشش اس کو reality میں بدل نہیں کوشش کریں تو کوئی احسان ہے جو آپ کے والدہ سے زیادہ کسی استاد نے کر دی استاد تو آئی تب ہے جہاں کے والد والدہ نے احسان کر کے آپ کو دنیا میں آئے کلمہ پڑھایا مسلمان کیا پھر کسی جگہ روانہ کیا وہاں پہ استاد ملا بہرحال ہو سکتا ہے ان تیوری اس میں ایسا کوئی مزاکہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی استاد سے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت اس میں ایسا کوئی اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے تو نہ ہی کوئی گناہ ہے ناؤدباللہ محبت کرنے کا آپ بات یہ یاد رکھئے گا احسان کا سب سے بڑا حق ماں کا ہے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے پھر ماں کا ہے پھر ماں کا ہے پھر باپ کا ہے اور پھر کسی استاد کا احسان کا تو محبت جس مرضی سے زیادہ رکھیا ہو عمل میں نا یہ سب سے پہلا حق ہے وہ آپ کی اپنی حوال تک ہے جی اسلام علیکم کون میں نے انمیوٹ کیا بھی آئمہ علی تو ریڈ اوڈر سکرپچر اور جتنا ہو سکے اپنے میں تو یہ کہتا کہ میکسیمم دو سے تین سا سیرا کو لازمی لیتی کیونکہ سیرا اس نا جسٹا بک کے آپ جس میں زندگی کے اسپیکٹس کو دیکھ سکتا ہے سیرا اس فلسفی بک جس میں آپ ڈیفرنٹ اسپیکٹس سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اپنی زندگی میں اپلیمنٹ کر کے اس میں اپنی اپلیمنٹ لاسکتے ہو اور اپنی آخر کو سمجھ سکتے ہو کیونکہ جب تک آپ کو اپنے نبی سمجھ نہیں آگے آپ کو آخر کنسپٹ کبھی بھی ایک ویڈیالیزیشن میں آپ نہیں لازکتے ہو کبھی بھی آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہو ہمارا تو یہ ڈیلیمم بن چکا کہ ہمارے پاس فیزیس، کمیسٹری، میس، سب کچھ چاٹنے کا ٹائم ہے مگر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بیچلر، ایم ایس ای، سب کچھ کرنے کا ٹائم ہے ساری کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس سمجھنے کا ٹائم ہے مگر ہمیں ہمارے نبی کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے اور یہ بہت ہی ایک تھوٹ پرووکنگ چیز ہے جس پہ ہمیں پاؤنڈر کرنا چاہیے کہ اگر آپ اوے نبی کو ہی نہیں پہچھانے سکتے اپنے نبی کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ ورڈلی سنس میں آپ کا سٹریس میں ہونا ڈپریسٹ ہونا آپ کا پھر بنتا ہے آپ اپنی اس چیز کو فائنڈ آٹ نہیں کرو گے تو کبھی بھی آپ کو نہ تو سکون مل سکتا نہ ہی آپ ڈپریشن سے نکست سکتے ہو بے شک آپ جتنے مرضی ہیں آپ پھر سیلس پیوریفیکیشن کر لیں مگر آپ پھر سیلس پیوریفیکیشن پہ فلسٹاپ لگا دیں گے تو پھر آپ کبھی بھی ایک سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتے ہو سسٹم کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہو نہ ہو سکے ڈیفرنٹ سکالرز کو پڑھا کریں یہ نہیں کیا کریں کہ ایک سکالرز کو پڑھ کے اسی ایڈیولوجی کو ایک اللہ رسول کی بات مان کے سب کو چلنے لگ جائیں اس طرح نہ کیا کریں کیونکہ جب آپ ڈیفرنٹ سکالرز کو پڑھتے ہو ڈیفرنٹ تفاصیل کو پڑھتے ہو آپ کا نالج اور زیادہ انگریز ہو جاتا ہے اور اس نالج کو جتنا ہو سکے ایسا پرائٹ کیا کریں یہی نہ ہو کہ آپ اپنا نالج قبر میں دے کے چلے جاؤ اور کسی کو بینفیٹ نہ دے سکو اس چیز میں تو جتنا آپ صیرت کو پڑھتے ہو جتنا زیادہ آپ صیرت میں جاتے ہو اتنا زیادہ آپ کی فرسٹ میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت گروہ ہونے لگ جاتی ہے کہ جب آپ اپنے نبی کو پہنچانے لگ جاتے ہو کیونکہ جب آپ اپنے نبی کو پہنچانتے ہو آپ کو اللہ سے کنیکشن آپ کا اوز زیادہ سٹراؤں ہوتا جاتا ہے نہ صرف تذکیہ کے بات کریں بلکہ اسلامیک سسٹم کے بات کریں وہ بھی آپ اپنے نبی کو ویڈاوٹ نوائنگ نہیں کر سکتے ہو